ہیلو دوستوں ویلکم اس ویڈیو میں ہم کلاس نائنٹھ ویجیان کے پہلے چیپٹر ہمارے آس پاس کے پدارت اس کے ایم سی کیوز کریں گے تو اس ویڈیو میں جو ایم سی کیوز لیے ہیں میں آپ کو اچھے سے ان کو ایکسپلین بھی کروں گا ساتھ میں اور امید ہے کہ آپ کو آنے والے جو اگزام ہے اس میں بہت ہیلپ ملے گی اس ویڈیو سے تو شروع کرتے ہیں اور پہلا کوئیشن آپ کے سامنے یہ ہے نیم نے لکھی پری گھٹناوں کا کونسا سمجھ سے تاب بڑھانے پر بڑھے گا تو ہمارے پاس یہاں پر چار اوپشن ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ جب ہم تاب مان کو بڑھائیں گے یعنی جب ہم تیمپریچر کو انکریز کریں گے تو ان میں سے کونسی ایسی چیز ہے جو کی تاب بڑھنے کے ساتھ ساتھ میں بڑھے گی اب یہاں پر دیکھو ایک ایک اوپشن کر کے دیکھتے ہیں تو سب سے ملے یہاں پر لکھا ہے ویسرن دیکھو ویسرن کیا ہوتا ہے ویسرن کا میں سیدھا صاحب کو سب سے آسان ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کمرے میں جب پرفیوم کو سپری کرتے ہیں جو ایک پرفیوم اس طرح سے آتا ہے ڈیو وغیرہ اس کو جب آپ ایسے سپری کرتے ہیں تو وہ جو ڈیو ہے وہ پورے کمرے میں اس کی مہک پھیل جاتی ہے یا جب دھوبتی جلاتے ہیں تو اس کی مہک بھی پھیل جاتی ہے یہ قسم سے ایک ویسرن کا ایک ادھارن ہے تو تاب بڑھانے پر ویسرن بلکل یہ بڑھتا ہے تو یہ تو بڑھتا ہے واشپن ہوتا ہے کسی چیز جو کوئی ترل چیز ہے درو ہے وہ بھاپ میں اس کا بدلنا تو بلکل یہ بھی تاب بڑھانے پر بڑھتا ہے آپ کو پتا ہے نا جب آپ تاب بڑھاتے ہیں تو زیادہ واشپ میں چیزیں بدلتی ہیں لیکن جو تیسرا option ہے گیسوں کا سمپیڈن یہ نہیں ہوتا ہے سمپیڈن کا مطلب ہوتا ہے گیس کا سکورنا تو تاب بڑھانے پر گیسیں پھیلتی ہیں نا سکورتی نہیں ہے تو یعنی یہ option ٹھیک نہیں ہے دوسرے option پر جائیں تو واشپن بڑھتا ہے ابھی آپ کو سمجھا چکا ہوں لیکن اس میں بھی گیس کا سمپیڈن آ گیا تو یہ بھی نہیں ہے اور میں آپ کے جانکارے کے لئے بتا دوں کہ جو ویلیتا ہے یہ بھی تاب بڑھانے پر بڑھتی ہے تو ویلیتا کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا گھلنا جیسے مان لوگ یہ چائے ہے اب چائے اگر گرم ہوگی تو اس میں چینی آسانی سے گھل جائے گی تو ویلیتا بھی بڑھتی ہے تاب بڑھانے پر لیکن کیونکہ اس میں گیسوں کا سمپیڈن آ گیا تو B option بھی غلط ہے تیسرا option دیکھو واشپن بلکل یہ بڑھتا ہے ویسرن بلکل یہ بڑھتا ہے گیسوں کا پرسار یعنی گیسوں کا پھیلنا بلکل یہ صحیح ہے گیسے پھیلتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یعنی اس کا option C correct ہے اور D نہیں ہے correct کیونکہ U میں آپ کو already بتا چکا ہوں کیونکہ اس میں گیسوں کا سمپیڈن آ گیا تو یہ بھی نہیں تو اس کا option C correct ہے جو دوسرا question ہے اس میں لکھا ہے کہ سیما نے ایک پراغرتک گیس سمپیڈن اکائی کا نیرکشن کیا اور پایا ہے کہ تاب ایم داب کی وششت پریشتیوں میں گیس کو درویت کیا جا سکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ پوچھا گیا ہے کہ دروڑ کے لیے پریشتیетیوں کا صحیح سموچے پہچاننے میں اس کی مدد کیجئے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گیس ہے جب کوئی گیس درو میں پریورتیت ہوتی ہے تو پھر جب کوئی گیس درو میں پریورتیت ہوتی ہے تو کونسی پریشتیتی اس میں سب سے زیادہ سہیोگ کرے گی کیا جب ہم گیس کو درو میں پریورتیت کریں گی تو نیمند تاب اور نیمند داب مدد کرے گا یا کیا یہ مدد کرے گا کون سائن میں مدد کرے گا تو دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ آرام سے سمجھ جاؤ گے آپ کو پتا ہے کہ گیس کے جو کن ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں درو کے کن ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں تو اب کیا کریں گے کیا کریں گے کہ ان کنوں کو آپس میں آپ پاس لے کے آ جاؤ تو آپ یہ کہو گے کہ سر ایک تو مز کا داب بڑھائیں گے کیونکہ اگر دباؤ بڑھے گا تو کن پاس آئیں گے تو یعنی ایک تو اچھ داب ہونا چاہیے دوسرا جو اس کا تاپمان ہے وہ کم ہونا چاہیے کیونکہ تاپمان اگر زیادہ ہوگا تو جو کن ہیں وہ بہت تیزی سے گتی کریں گے تو بہت تیزی سے موو کریں گے تو تاپ کم ہونا چاہیے تو کونسا option اس کا کہتا ہے کہ اچھ داب ہو اور نمتاپ ہو تو نمتاپ اچھ داب اس کا option C correct ہے ٹھیک ہے تو جب نمتاپ ہوگا اچھ داب ہوگا اس پریشتے میں گیس درب میں سب سے آسانی سے پریورتیت یعنی سب سے آسانی سے بدل جائے گی یعنی کوئی گیس سب سے آسانی سے دربیت ہو جائے گی question number 3 ہے ترل میں پرواہ کا اتدیع گن ہوتا ہے نم لکھت میں سے کونسا قطن صحیح ہے دیکھو جو پرواہ ہے I mean to say یہ جو بہنا ہے یعنی آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ پانی کو رکھتے تو پانے پانی بہتا ہے جو لیکوڈ ہے وہ فلو کرتا ہے تو پوچھا گیا کہ کونسی ایسی چیزیں جو بہتی ہیں تو دیکھو درب اور گیس دونوں ہی ترل کے سامان بیوار کرتے ہیں یعنی دونوں بہتی ہیں تو اس کا option C correct ہے آپ کو پتا ہے جیسے ہوا ہے ہوا بہتی ہے درب جو ہے یعنی پانی وہ بھی بہتا ہے ٹھوس نہیں فلو ہوتا ہے ٹھوس نہیں بہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا option C گریش مکال میں جل کو مٹی کے برطن میں رکھنے پر کس پری گھٹنا کے کاران ور تھنڈا ہوتا ہے تو جب مٹکے میں ہم پانی کو رکھتے ہیں گرمیوں میں تو وہ تھنڈا ہوتا ہے یا آپ جانتے ہیں تو کس کاران سے کونسی ایسی گھٹنا ہے جس سے وہ تھنڈا ہوتا ہے اس کا answer ہے واشپن ہوتا کیا ہے کہ جو مٹکہ ہوتا ہے مٹکے میں چھوڑ چھوڑے چھید ہوتے ہیں اور وہاں سے پانی رس کے باہر آتا ہے آپ نوڈس کرتے ہوں گے کہ مٹکے کے نیچے بھی گلہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو پانی ہو مٹکے سے باہر رسطہ ہے تو جب یہ پانی باہر رسطہ ہے تو یہ واشپن بدل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ واشپن بدل کے اور یہ واتاورن میں چلا جاتا ہے تو یہاں پہ کیونکہ ہمیشہ چیزیں تھنڈی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی وجہ سے مٹکے میں پانی تھنڈا ہوتا ہے یہی ریزن ہے کہ جب ہمیں پسینہ آتا ہے اور ہم پنکے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو بھی ہمیں تھنڈا لگتا ہے اور اس کا کارن بھی واشپن ہے کیونکہ ہماری بھاپ ہے ہماری جو ہمارا جو سویٹ ہے جو پسینہ ہے وہ واشپن میں بدل جاتا ہے اور اس سے کوشن نمبر فائیو ہے یہاں پر ایسا کہا گیا کہ جو یہ پدارتھ لکھے ہیں یہ آپشن میں تو ان کو آکرشن بل ان کے مدی کڑوں کے مدی جو آکرشن بل ہوتا ہے اس کے بڑھتے کرم میں ویوستیت کیا ہے تو کونسا صحیح ویوستہ ہے کونسا صحیح ارنجمنٹ ہے دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی پدارتھ ہوتا ہے اس کے کڑ جو ہوتے ہیں ان کے بیچ میں آکرشن بل ہوتا ہے تو جیسے مان لو کہ یہ ہے ٹھوس اس کے بعد درو اور اس کے بعد ہے گیس جو ٹھوس ہوتا ہے اس کے کڑ بالکل ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں اور اس کا کارن یہ ہے کہ اس میں جو آکرشن بل ہے کڑوں کے مدی بہت زیادہ ہے بہت ہی سٹرونگ ہے جو درو ہے اس کے کڑ تھوڑا سا ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں لیکن بہت بھی بہت زیادہ بھی دور نہیں ہوتے ہیں تو جو اس کے کڑوں کے مدی کا آکرشن بل ہے اور ٹھوس کے کڑوں کے مدی کے آکرشن بل سے تھوڑا کم ہے گیس کے اگر ہم بات کریں تو گیس کے کڑوں کے مدی کا آکرشن بل سب سے کم ہوتا ہے اب یہاں پر ہمیں بڑھتے کرم میں لکھنا ہے یعنی سب سے کم ہوتا ہے گیس اس کے بعد درو اور اس کے بعد ٹھوس تو آپ دیکھ کیا آپ بتا سکتے کہ کون سا کرم اس میں ہے کون سی چیزیں ہیں جو اس کرم میں ہیں تو اس کا آکشن سی دیکھو آپ آکسیجن گیس ہوتی ہے جل درو ہوتا ہے اور شرکر یعنی شکر جسے ہم کہتے ہیں چینی جسے کہہ سکتے ہیں وہ ٹھوس ہوتا ہے تو یہ ایک دم صحیح کرم ہے ٹھیک ہے تو آکشن سی کریکٹ ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کوشن نمبر سکس ہے اس میں جو تاپمان دیئے ہیں یہ جو تاپمان ہے یہ ڈگری سیلسیس میں ہے اور ان تاپمانوں کو ہمیں کیلون کے تاپمان میں بدلنا ہے تو کیسے بدلیں گے تو دیکھو جب بھی ہمارے پاس ڈگری سیلسیس میں ہوتا ہے اس میں دو سو تیہتر پلس کر دیتے ہیں تو وہ کیلون میں بدل جاتا ہے تو اگر ہم پچیس ڈگری کی بات کریں جو سب سے پہلے لکھا ہے اس میں ہم دو سو تیہتر پلس کریں گے تو کیا ہوگا ٹو نائنٹی ایٹ اس کے بعد جو اڈتیس ہے اس میں دو سو تیہتر پلس کریں گے تو یہ آ جائے گا اڈتیس ستائیس اور گیارہ یعنی تین سو گیارہ کیلون ٹھیک ہے اور پھر ہے ہمارے پاس سکسٹی سکس ڈگری سیلسیس اس کو کیلون میں جب بدلیں گے تو دو سو تیہتر ہمیں پلس کرنا ہوگا تو چھے تین نو ہو گیا اور ساتھ چھے تیرہ اور دو ایک تین تھری تھری نائن اس کا آپشن بلکل آپشن ایک کریکٹ ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہی کرم ہے ہے نا تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کوئشن نمبر سیون ہے نمین لکھت میں اسے صحیح کتھن کا چائین کیجئے اب دیکھو یہاں پر تھوس درو اور گیس کی جو عوصتھائیں بدلتی ہیں ان کا کچھ نام ہوتا ہے تو کون سا صحیح ہے یہ بتائے گیا یہاں پہ ہمیں بتانا ہے تو پہلا آپشن ہے تھوس کا درو عوصتھا سے گزرے بینا واشپ میں روپانترن کیا کہلاتا ہے تو دیکھو اس کو واشپن نہیں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں نکشے پن واشپ کا درو عوصتھا سے گزرے بینا تھوس عوصتھا میں روپانتروں اوڑ دوپاتن کہلاتا ہے بلکل یہ صحیح ہے بی والا آپشن صحیح ہے اور دیکھو کس کو کیا کہتا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایک figure کے مادیم سے تو یہاں پر آپ یہ figure دیکھ سکتے ہیں اور اس میں لکھا ہے جب کوئی بھی پدارت کیا عوصتہ کسی دوسرے پدارت ایک عوصتہ سے دوسرے عوصتہ میں بدلتا ہے کیا کیا نام ہے اس کا تو سیدھے گیس میں جب بدلتا ہے تو اس کو اوڑ دوپاتن کہتے ہیں تو آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس گیس میں بدلتا ہے تو اس کا نام اوڑ دوپاتن ہے گیس سے جب سیدھے تھوس بنتا ہے تو اس کو نقشیپن کہتے ہیں اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اب یہاں پر question number 8 ہے تو dye ethyl ether acetone تثہ n butyl alcohol کے قوطن کرمشہ یہ ہیں ان کو kelvin میں بدلنا ہے تو بڑا آسان ہے پیچھے ایک question ہم نے ایسا کیا تھا تو 35 degree celsius ہے اس کو جب ہم kelvin میں بدلیں گے تو 273 plus کر کے کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 53 8 اور 308 تو 308 kelvin ہو گیا ہے پھر جو 56 degree celsius ہے وہ کتنا ہو جائے گا تو 6 39 7 12 اور 2 3 یہ ہو گیا اور جو 3 18 degree celsius وہ ہو جائے گا 8 3 11 7 8 9 اور 2 3 391 کون سا option correct ہے 308 320 یہ option c correct ہے 308 329 391 ٹھیک ہے اوکی question نمبر 9 ہے نملکیت میں سے کون سی پریشتی جل کے واشپن میں وردھی کرے گی یعنی جل ایک پانی رکھا ہے اور پانی آپ کو پتہ اگر ایسے رکھا رکھا ہوتا اس طرح سے واشپن بدل جاتا ہے تو question یہ کہ کون سی ایسی پریشتی ہے جس سے یہ چیز اس میں یہ speed زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے اچھا تو دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو واشپن کی وردھی ہے کون سی سب سی اچھی condition ایک تو تاپان ادھک ہونا چاہئے تو اتنا جلدی ہی وہ رکھیں گے تو ٹھیک سے نہیں سکھیں گے تو پھیلا کے سکھانے سے زیادہ پریشتی کشتر پھل کھلتا ہے اور زیادہ واشپن کی پرکیریا ہوتی ہے تو آئی hope آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا question number 10 ہے ہمارے پاس ایک یہاں پر کوئی برطن رکھا ہے اور اس ہائیڈوجن گیس ہے تو مان لو کہ ہائیڈوجن گیس کے جو کن ہیں وہ ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہیں تو ان کنوں کی بیچ دوری اگر ہمیں بڑھانی ہو تو کیا کرنا پڑے گا پہلا اگر ہم دیکھیں پہلے option پہ اگر آپ نظر ماریں یہ option نہیں فرسٹ پوائنٹ جو ہے تو یہاں پہ لکھا ہے داب بڑھا کر ہم ایسا کر سکتے جو کہ بلکل گلت ہے داب بڑھا کر ان کے بیچ دوری کم ہوگی بڑھے نہیں داب بڑھائیں گے پاس میں آ جائیں دوسرا ہے کچھ ہائیڈوجن گیس کا پاتر سے رساب ہونے پر اچھا یہ کہا گیا ہے کہ اگر مان لو کہ ہم نے گیس لیک ہوگی بھار چلی گئی تو ان کے کنوں کی بیچ دوری بڑھ جائے گی بلکل بڑھ جائے کیونکہ گیس کم ہوگی تو اندر کم کن بج گے تو کم کن بج گے تو ان کی بیچ دوری بڑھ جائے گی تو یہ تو پوائنٹ صحیح ہے بلکل تیسرا ہے ہائیڈجن گیس کے پاتر کا آیتن بڑھ کر یہ بھی بلکل صحیح ہے بھئی اگر کن بلکل اتنے ہی ہیں اور ہم کیا کریں کہ یہ جو یہاں پر پاتر ہے اس کو بڑھا دیں ہم تو کیا ہوگا تو اگر ہم پاتر کو بڑھا دیں مطلب پاتر کا آیتن بڑھا دیں اب ہم نے یہ پاتر بڑھا کر دیا ہے تو بلکل یہ جو کن ہے یہ دوسرے سے دور جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے گیس کے کن تو ہر دشا میں جاتے ہیں تو دور جائیں گے تو ہوگا کیا کہ ان کی بیچ دوری بڑھ جائے تو یہ بھی صحیح ہے پاتر کا آیتن بڑھائی بینا پاتر میں آدھ ہیڈرون گیس ملانے پر تو یہ تو کیسے ہوگا ہیڈرون گیس اگر ہم ملائیں گے تو بہت ساری گیس اندر ہو جائے گی تو کن اور زیادہ یہاں پہ ہے option c اس کا correct ہے ok question number 11 ہے شوشک برف کیا ہے شوشک برف کہتے ہیں تو سوستہ میں جب carbon dioxide ہوتی تو ہم شوش برف یعنی dry ice کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہندی میں لکھاؤ یا کبھی کبھ انگلش میں سیدھے لکھا آسکتا سوستہ میں carbon dioxide ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں dry ice یعنی شوش برف question number 12 ہے ایک کمرے کی کھڑکی اور دروازے بند کر کے پنکھے کو چلا دیا جاتا ہے چلا کر چھوڑ دیا جاتا ہے کمرے کے تاپان میں کیا پریورتن ہوگا دیکھو ایک کمرہ ہے اور وہ بلکل بند کمرہ ہے اس میں کھڑکی دروازے بند کر رکھے ہیں تو اگر آپ اس کا پنکھا چلا ہوگے تو کمرہ گرم ہوگا یا تھنڈا ہوگا یا کوئی پریورت نہیں ہوگا یہ پوچھا ہے تو دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کمرے میں بیٹھے ہوتے لگتا ہے واشپن کی وجہ سے کیونکہ جو ہمارا پسینہ ہے وہ سویٹ ہے وہ واشپیت ہوتا ہے تو جو واشپن کی پرکیریا ہے اس وجہ سے ہمیں تھنڈا لگتا ہے پنکھا تھنڈا ہوا نہیں پھینکتا ہے پنکھا بس ایک کام کرتا ہے جو واشپن کی پرکیریا ہے اس کو پنکھا تیور کر دیتا ہے تو واشپن کی پرکیریا تیور ہونے کی وجہ سے جو پسینہ ہے سویٹ ہے وہ جلدی واشپیت ہوتا ہے اور ہمیں تھنڈا محسوس ہوتا ہے یہی کارن ہے پنکھا تھنڈی ہوا نہیں پھینکتا ہے اچھا تو اب اگر ہم کمرے کو بلکل بند کر دیں اور پنکھا چلا دیں تو ہوتا کیا ہے کمرے میں جو ہوا کے کن ہوتے ہیں بہت تیز گتی کرنے لگتے پنکھے چلنے کی بجے سے اب یہ بہت تیز گتی کریں گے تو ان کی گتی جوڑی بڑھ جائے گی جس سے اس کا تاپمان بڑھ جائے گا تو دھیان رکھنا اگر آپ کمرے میں پنکھا چلا کر چھوڑ دیتے ہیں دروازی کھڑیا بند کر تو کمرے کے تاپمان میں وردی ہو جاتی ہے بھلے آپ کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوگا لیکن اگر آپ یہ try کریں اگر آپ experiment کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کس result دیکھ جائے ایک دو degree بڑھ ہو آپ کو دیکھ جائے گا اوکی question number 13 ہے نمی لکھت میں سے کس کے پاس کمرے کے تاپ پان میں سب سے مجبوط انتر آنوک بل ہے یعنی جو کن ہیں ان کے دیکھو آپ کو پتا ہے جو پدار تو اس اس کے کن ہوتے ہیں تو جو کن ہے ان کے کس کے کن کے بیچ میں سب سے ادھک آکرشن ہوگا سب سے ادھک مجبوط انتر آنوک بل ہوگا تو دیکھو آپ کو پتا ہے کہ جو ٹھوس ہوتا ہے اس کے کن کے بیچ سب ادھک آکرشن بل ہوتا ہے اب ان میں سے ٹھوس پانی تو درو ہے اور آپ کی جانکاری میں بتا دوں کہ برومین بھی درو ہوتا ہے تو یہ دھیان رکھنا برومین درو ہے اور ایک اور آپ کو جانکاری کی بات بتاؤ برومین ایک ماتر ایسی ادھاتو ہے ایک ماتر ایسی ادھاتو ہے جو درو اوستہ میں ہوتی ہے ایک ماتر ایس ہوں گے اور یا بھی تھوس ہوں گے جیسے کاربن ہے سلفر ہے یہ سب تھوس اوستہ میں ہوتی ہیں لیکن جو برومین ہے وہ درو اوستہ میں ہوتا ہے anyway لیکن پوچھائی گیا ہے کہ جو کن ہے ان کی بیچ میں سب سے مجبوط اندر آنوک بل کسم ہے تو option ڈ ہے لہا کیونکہ وہ ٹھوس ہے question number 14 ہے سمدر تل پر پانی کا قوثنانگ ہے تو دیکھو قوثنانگ کا مطلب وائلنگ پوائنٹ ہوتا یعنی ایسا تاپمان جس پر درو جو ہے وہ گیس میں بدل جاتا ہے تو جو پانی ہے پانی کا جو قوثنانگ ہوتا ہے یعنی پانی اس کو اگر ہم kelvin میں convert کریں تو 273 اور plus کر دو تو یہ 373 kelvin ہو جائے گا کون سا option correct ہے option c correct ہے اوکی اب ہمارے پاس question number 15 میں ہمیں رکت استانوں کی پورتی کرنی ہے تو دیکھو یہ question بھی important ہوتے ہیں کافی کچھ آپ سیکھنے کو ملے گا جہاں تک اس chapter کی تیاری کی بات ہے اور ہو سکتا exam میں بھی سرح questions آ جائیں تو یہاں پر ان questions میں ہم رکت استانوں کو بھریں گے تو یہاں پر ککش تاپ پر یعنی کمرے کا تاپ ہوتا ہے اگر ہم ہندی میں پروپر لکھیں تو آپ کہہ سکتے شیط الْتا کا ان بھو ہوتا ہے یا شیط لن کا پر بھاو آپ کہہ سکتے ہیں شیط لن ککش تاپ پر ٹھوس کے کڑوں کے مد آکرشن بھل گیسی آوستہ میں آکرشن بھلوں کی تول نام میں آپ جانتے ہیں ٹھوس کے کڑ جو ہوتے ہیں ان کا آکرشن بھل آدھ ہوتا ہے گیسی آوستہ میں کڑوں کے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے آدھ ہوتا ہے یا تو آدھ لکھو یا لکھو پربل تر یا تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں یا سمپل آپ لکھ سکتے ہیں کہ ادھ ہوتا ہے یعنی زیادہ ہوتا ہے اچھا آوستہ میں کڑوں کا ونیاس کرم کرمیت ہوتا ہے جب کڑوں کا کوئی کرم نہیں ہوتا ہے یہ جو درو آوستہ ہے اس میں کرمیت ہوتا ہے اور گیسی آوستہ میں کوئی کرم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھوس آوستہ کا درو آوستہ میں گزرے بینا سیدھے گیس آوستہ میں پریورتن کو ارد پاتن کہتے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں کہ بینا درو میں بدلے گیس آوستہ میں پریورتن ہونے کو کہتے ہیں ارد پاتن ارد پاتن سبلیمیشن کوتھناک سے کم تاپر درو کے واش آوستہ میں پریورتن کی گھٹنا کیا کہلاتی ہے واش پن کیونکہ جو واش پن ہوتا ہے جیسے کپڑے سکھانا ہمارے پسینے کا سکھنا یہ تو کوتھناک پہ نہیں ہوتا ہے پانی کا بات کریں لیکن جو واش پن ہے وہ کسی بھی تاپ پان پہ ہو جاتا ہے واش پن تو even سرودیوں ماترک دیئے ہیں تو دیکھو سب سے پہلے ہے داب داب جو ہے داب کا ماترک ہے پاسکل ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تاپ تاپ ہوئے کیلوین پھر ہے گھنطو تو گھنطو جو ہے گھنطو کیا ہوتا ہے آیتن بٹے دربیمان بٹے آیتن اور آپ جانتے دربیمان ہوتا ہے کلوگرام آیتن ہوتا ہے گھن میٹر یعنی اس کا یہ کریکٹ ہے اب دربیمان کا کلوگرام ہے تو دربیمان کا ہے کلوگرام اور فائنلی بچہ آیتن آیتن کا گھن میٹر ٹھیک ہے تو یہ ہے آئی hope آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب یہاں پر question number 17 ہے اور دو column دیئے ہیں column A میں ہمارے پاس مات رکھ دیئے ہیں لیکن یہ SI نہیں ہے یہ SI کے مات رکھ نہیں ہے column B میں SI کے مات رکھ ہیں تو پر لیکن ہے تو بہت ایک راست کو مات رکھ اب اگر میں بات کر دوری تو دوری کو تو تو لمبائی کو اس میں بھی نامت لیکن جو اگر SI unit کی بات کر تو میٹر ہے تو اس طرح سے کوئی بھی جو بہت ایک راشی ہے اس کی SI مات رکھ ہوتے ہیں لیکن وہ ہی بتانا ہے کہ الگ مات رکھ تو ہے لیکن ایک بہت ایک راشی کے مات رکھ لمبائی کا مات رکھ ہوتا ہے دوری کا اور میٹر بھی اسی کا مات رکھ ہوتا ہے گرام پرتی گھن میٹر بلکل لگ رہا ہے پرتی گھن سینٹی میٹر یہ گھن اتو کا مات رکھ دنسی اور اس کا ہے کلو گرام پرتی یعنی سیمپل ہے یہ اچھا اب ہے بار تو بار جو ہے یہ مات رکھ ہوتا ہے داب کا پریشر داب کا مات رکھ اور پاسکل بھی داب کا مات رکھ ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا یہ ہے ٹھیک ہے اور میلی گرام آپ کو پتہ درویوان کا مات رکھ ہوتا ہے اور کلو گرام بھی درویوان کا مات رکھ بہت یوسفل لگا ہوگا کومنٹ باکس میں اپنے فیڈبیک ضرور دینے کہ آپ کو کیسے لگا ہے اور دھیان رکھئے باقی چیپٹرز کے بھی ویڈیو اپلوڈ ہوں گے اور سبی کے جو لنک ہیں آپ کو ایک سبی ویڈیوز کو میں ایک